موسیقی مختلف سیاسی جماعت کے ذمہ داران عراقین پارلیمان عراقین خانون ساس کانسل عزیزانِ ملت میری عزتدار ماں اور بہنوں یہ احتجاجی جلسہ اس لیے منخط کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے ملک کے سنویدھان کو آئین کو کانسٹیوشن کو بچائیں اس جلسے کا بنیادی مقصد یہی ہے اور اسی لیے آج ہمارے وطن عزیز کے ہر بڑے شہر میں ہر بڑی ریاض سنویدھان کو بتائیں بنایا اُس سنویدھان میں ہم کو کئی فنڈمنٹل رائٹز دیے گئے جس میں ایک رائٹ دیا گیا فریڈم آف ریلیجن اور میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو میں بہہ سیتے ایک بھارت کے مسلمان کے آپ کو اپنے سامنے میرے درد کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور انشاءاللہ تعالی اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں مسلمان رہوں گا اور اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا میں اس ملک میں رہوں گا اور اس ملک کا شہری بن کر رہوں گا اور جب میں اس دنیا سے جانے کا وقت آوں گا تو میں اپنی اولاد کو یہ وسیعت کر چکا ہوں اپنے خاندان کے ذمہ داروں کو بھی وسیعت کر رہوں کہ ہم اس دنیا سے تو چلے جائیں گے مگر یاد رکھو جس طرح ممبئی کی سرزمین پر حاجی علی شاہ کی بخاری کی نشانی آج بھی باقی ہے صبح خیامت تک حاجی علی شاہ کی بخاری کی نشانی باقی رہے گی اسی طرح بھارت کا یہ مسلمان صبح خیامت تک زندہ رہے گا لرتا رہے گا حرکت کرتا رہے گا اپنی مسجدوں کو آباد کرتا رہے گا اور دنیا کی کوئی طاقت نہ مجھ سے میرا دین چھین سکے گی نہ میری ہندوستان کی محبت مجھ سے چھین پائے گی یہ بات ہم کو کھلے عام کہنا ہے فخر کے ساتھ کہنا ہے کہ سمیدھان کو بچانا ہے تو بحیثیت ایک بھارت کے مسلمان کے ہم اس سمیدھان کو بچائیں گے میری عزتدار ماں اور بہنوں یہ وطن عزیز کو بچانے کی لائی ہے یہ ملک کے ان بابا صاحب ہم بیٹ کر کے خوابوں کو پورا کرنے کی لڑائی ہے یہ گاندی کے اصولوں کو زندہ رکھنے کی لڑائی ہے اسی ممبئی کی سرزمین پر دو شخصیتیں تھیں ایک جنا تھے جو پاکستان چلے گئے ایک یوسف مہر علی صاحب تھے جنہوں نے کوٹ انڈیا کا نعرہ بلند کیا تھا آج وہی یوسف مہر علی کی اس یاد کو ہم کو تازہ کرنا ہے کوٹ انڈیا کا نعرہ انہیں لگایا تھا آج ہم کو نعرہ لگانا پڑے گا کوٹ بی جے پی کوٹ موڈی کوٹ امید شاہ کا نعرہ ہم کو لگانا پڑے گا یہ ان پی آر این آر سی سی ڈبل اے کیا ہے یہ ہمارے سمیدان کے خلاف ہے یہ ہمارے کونسٹوشن کے خلاف ہے یہ ہمارے کونسٹوشن کی دفعہ چودہ اور اکیس کے خلاف ہے جو مساواد کی بات کرتا ہے جو ایکوالٹی کی بات کرتا ہے اور بھارت کی پارلیمنٹ کی ستر سال کی تاریخ میں کسی نے بھی اس طرح کا کالا خانون نہیں بنایا جو نریندر موڈی کی سرکار نے کالا خانون بنایا اس کو کالا خانون ہم اس لیے کہتے ہیں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں ستر سال میں کبھی بھی مذہب کے نام پر قانون نہیں بنایا گیا کہ مسلمان کو شریزنشپ نہیں دی جائے گی اور ماباخی تمام مذہب کے ماننے والوں کو دیا جائے گا یہ بدنما داغہ بھارت کی پارلیمنٹ کی تاریخ پر سی ڈبل اے ایز ای بلیک مارک آن انڈین پارلیمنٹری فارم اپ ڈیمکریسی میں بڑی فقر کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی حکومت نے اس طرح کا بدنما اور کالا خانون نہیں بنایا جو نریندر موڈی اور عمید شاہ نے مل کر بنایا کہ مذہب کے نام پر ملک کو باٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آج اگر مسلمانوں سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم کیوں روڈ پر نکل کر آیا ہو آج اگر مسلمانوں سے ہماری مار بہنوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ کہاں تم گھر سے نکل گئی تو ہم ان کو بیان دیتی ہیں ان کو پیغام پہنچاتی ہیں اور میں اپنی ماں کی طرف سے اپنی بہنوں کی طرف سے ان تمام حکومت کی کرسیوں پر بیٹھ کر ظلم کرنے والوں سے کہتا ہو کہ اگر آج ہم گھر سے نکلے تو وطن کو بچانے کے لئے نکلے اس وطن کی روح کو بچانے کے لئے نکلے اس ترنگے کی عظمت کو بہال کرنے کے لئے نکلے اس سمیدھان کو زندہ رکھنے کے لئے نکلے اس ملک کو گاندی امبیت کر کا ملک برخرار رکھنے کے لئے نکلے ہم اس ملک کو کبھی بھی رس ایس کی سوچ میں نہیں دانچ سکتے ہم اس ملک کو کبھی بھی گوٹسے کا ملک نہیں بنا سکتے ہم اس ملک کو کبھی بھی جنا کی راہ پر نہیں لے کر جا سکتے اگر آج اصدی نوے سی واریس پتھان امتیاز جلیل اگر آج یہاں پر کھڑے ہو کر فقر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بھارت کے ہیں اور رہیں گے کیوں؟ کیونکہ ہم نے جنا کے پیغام کو ٹکرایا تھا حمد بھارت کو اپنی سرزمین مانا اور میری عزتدار ماں اور بہنوں یہ لڑائی ہے اس ملک کی خوبصورتی کو بچانے کے لئے اس ملک کی خوبصورتی کو ختم کرنے کا کام اگر کوئی بڑی تیزی سے کر رہے ہیں تو موجودہ وزیر آزم جناب نریندر موڈی کر رہے ہیں اور ان کا ساتھ بخوبی نبار ہے وزیر داخلہ جناب عمیش شاہ صاحب میری عزتدار ماں اور بہنوں ان پی آر ان آر سی کیا ہے بار بار وزیر آزم بولتے ہیں کہ کسی سے بھی سٹیزنشپ نہیں چھینی جائے گی بھارت کے پرائی منسٹر آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں میں آج بھی چیلنج کر رہا ہوں بی جے پی کو بلکہ میں نے وزیر داخلہ سے بھی کہا کہ آپ راہل گاندی ممتہ بینر جی اکیلیس سے بحث مت کرو آؤ دو داری والے مل کر بحث کر لیں گے میرے ایک سوال کا تم جواب نہیں دے پاؤ گے یہ خانون شہریت کا کیسے چھینتا ہے سنو آپ آسام میں انار سی ہوا آسام میں سپریم کورٹ کے ماتحد انار سی ہوا انیس لاکھ عوام کے نام نہیں آئے اس انیس لاکھ میں پانچ لاکھ مسلمان پانچ لاکھ چالیس ہزار بنگالی ہندو تھے کیا یہ بات سچ نہیں ہے امید شاہ کہ تمہارا آسام کا فائنانس منسٹر یہ کہے چکا ہے کہ ہم سی ڈبل اے کے تحت وہ بنگالی ہندو جو بنگالی زبان بولتا ہے ان کو سی ڈبل اے کے تحت سٹیزنشپ دیں گے کیا تمہارا سی ڈبل اے کا قانون سیکشن سکس نہیں کہتا ہے کہ جس کے قلاف اگر مخدمہ بھی چل رہا ہے کوٹ میں وہ مخدمے ابیٹ ہو جائیں گے تو بتائیے جو مسلمان وہ بھی بنگالی زبان آسام میں بولتا ہے اس کو سٹیزنشپ نہیں ملے گی اس کو کوٹ میں اپنا کیس لنگنا پڑے گا اور اگر کوٹ میں کیس ہار گیا تو ڈیٹینشن کیمپ میں جانا پڑے گا اس کے بعد ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ میں لڑائی لڑنا پڑے گا آسام میں وزیراعظم موڈی بنگالی ہندووں کو سٹیزنشپ دے رہے ہیں اور آسام میں جو مسلمان بنگالی زبان بولتا ہے اس کو سٹیزنشپ نہیں دے رہے یہ ڈسکریمنیشن ہے یہ نائنسافی ہے یہ آرٹیکل فورٹین کا کھلا وائلیشن ہے جواب دو بی جے پی سنگیوں کیا یہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں بتاؤ کیا تمہارا فائننس منسٹر آسام کی اسمبلی میں کھڑے ہو کر نہیں کہا تھا کہ ہم آسام میں پانچ لاکھ ہندووں کو سٹیزنشپ دیں گے تو پھر وہ پانچ لاکھ مسلمان کیا کریں گے کیا کریں گے وہ پانچ لاکھ مسلمان اس کا کوئی جواب نہیں ہے تو سی ڈبل اے سٹیزنشپ دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے ان پی آر ان ار سی کیا ہے سنو میری ماں اور بینوں سب سے زیادہ تکلیف اس بھارت میں مہیلاؤں کہوں گی مہیلاؤں کہوں گی یاد رکھو میری اس بات کو اگر ان پی آر ہوگا کیوں ہوگی کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ جو باپ اور ماں اپنی بیٹی کو پھول کی طرح پالتا ہے وہ اس گھر میں دوسرے گھر کو جاتی ہے جب اس کی شادی یا بیعہ نکاح ہوتا ہے بہت سے سٹیفیکٹس کا پرابلم پیدا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ تکلیف خواتین کہونے والی ہے کیا ہے ان پی آر ان پی آر ان آر سی ایک سکے کے دو روخیں یاد رکھو آپ ان پی آر ان آر سی ایک سکے کے دو روخیں ٹو تاؤزن تری رولز میں لکھا گیا سیکشن تری سیکشن فور میں لکھا گیا کہ ان پی آر یہ ہوگا کہ آج جھولہ میدان کے طرح جتنے بیلڈنگ ہیں گورنمنٹ کا ایک سیکشن آفیسر آئے گا بیلڈنگ پر نام پوچھے گا پوچھے گا بتاؤ وارس تمہارے گھر میں کتنے لوگ ہیں وارس نام دیں گے اس کے بعد وارس سے پوچھے گا وارس تمہارے ماں باپ کہاں پیدا ہوئے ان کی date of birth بولو اس کے بعد وہ چلا جائے گا آدھار کارٹ لے گا driving license passport elektrol ID کارٹ یہ کہاں پر کہہ رہی ہے سرکار MHA کے ویب سائٹ پر انیومینیٹرز منیول میں rule 1.4 سے 1.7 پڑھ لو آپ اور یہ جھوٹ بولتے ہیں منیسٹر پورے بی جے پی کے سنٹر کے confuse کرنا چاہتے ہیں سچائی تو تم لکھ چکے ہوئے تمہارے ویب سائٹ کے اوپر بہرال جب وہ آفیسر چلا جائے گا وہ کسی آفیس میں بیٹھ کر اس کو اختیار دیا گیا ہے اس کو اختیار دیا گیا ہے سنو آپ کیوں ہاں جم بیسے مسلمان تکلیف اور پریشانی میں عالم میں ہیں کیوں ہم کو غم ہے سنو سیکشن فور میں کہتا ہے کہ وہ کسی کو بھی ڈاؤٹ فول سٹیزن لکھے گا سیکشن فور سب سیکشن ٹری اور فور فائی پڑھ لو آپ ڈاؤٹ فول سٹیزن جب لکھ دے گا کس بنیاد پر لکھے گا کسی کو نہیں معلوم کیا ریشنال ہے کیا سٹیپس ہیں کچھ نہیں اس کا اختیار ڈسکریشنری پاورز دے دیئے گئے وہ سیکشن لوگ آفیسر لکھے گا وارس پتھان اس داؤٹ فول سٹیزن اس کے بعد وارس کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا وارس تمہارے لینیز کے ڈاکیمنٹ دو تمہارے دادا کہاں پیدا ہوئے تھے کیونکہ تمہارا نام پتھان ہے تو کیا وہ افغانستان سے آئی تھے یہ پوچھیں گے اس نے کی بات نہیں ہے اور اگر وارس نہیں پروف کر سکا تو انرسی ہے وہ وہ انرسی ہو جائے گا اور اگر وارس پروف کر دیا تو لس لگائی جائے گی جھولا میدان کے بلدی آ کے آفیس میں اور اس میں کہا جائے گا کہ نام لکھا گیا ہے وارس پتھان کا فیروس کا فیعاز کا جس کسی کو آ کر ان کے نام پر یا لس کے نام پر ابجک کرنا ابجک کرو برابر جائیں گے ابجک کرنے کیوں نہیں جائیں گے ابجک کرنے یہ سنگ پریوار کے جائیں گے یہ لوگ جا کر جب نام دیکھیں گے وارس کا نام فیعاز کا نام فیروس کا نام مبین کا نام تو بولیں گے ان ناموں پر ہم کو ابجکشن اتراز اگر میں ابجک کر رہا ہوں تو مجھے پروف دینا پڑے گا کہ کیوں ابجک کر رہا ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے صرف ابجکشن کر دیں گے اس کے بعد پھر ان کو بلایا جائے گا بتاؤ تمہارے پاس ڈاکومنٹس کیا ہے یہ اگر نہیں بتائیں گے وہ ان ارسی ہو جائے گا وہ ان ارسی ہو جائے گا اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان پی آر اور ان ارسی ایک چیز ہے یہ میں درانے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں رول پوزیشن آپ کو بتا رہا ہوں یہ بی جے پی کے لوگ کہتے ہیں کہ دو ہزار دس میں بھی ان پی آر ہوا تھا مگر دو ہزار دس میں ان ارسی نہیں ہوا تھا دو ہزار دس میں آٹھ ایڈشنل سوالات نہیں پوچھے گئے تھے میرے عزتدار ماں اور بہنوں یہ ہوگا اگر یہ ہوگا تو کتنوں کا ناموں کا ابجیکشن ہوگا میں ایک مثال دے رہا ہوں مجھے معلوم کہ کل صبح سے ہی شروع ہو جائے گا الحمدللہ میری گھر میں بیوی ایک ہے مگر سسرال دو ہے میرے پہلا سسرال میڈیا ہے میرا تو صبح سے وہ لوگ شروع ہو جائیں گے کہ یہ جھولا میدان میں آ کر لوگوں کو جھولا جلا کر ہلا کر چلا گیا میں چیلنج کر رہا ہوں تم سے پوچھ رہا ہوں ایک ایک لفظ تم کو بول رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہوگا اگر ان پی آر ہوگا تو ان ارسی ہوگا اس کو کوئی روپ نہیں سکے گا جب ان پی آر ہوگا تو میری زدہ اور ماں اور بہنوں یہ حکومت کی سازش ہے کیا سازش ہے کہ مسلمانوں کے ناموں کو نکالا جائے مسلمانوں کو ڈس ان فرنچائز کیا جائے اور اس کے بعد ان کو کیا کیا کر سکتے کریں گے یہ کہا کی سوچ ہے بتا آر ایس ایس والوں کیا تمہارا سرسنگ چالک ایک وقت کا گروہ گولوال کرنے نہیں کہا تھا کہ بھارت میں اگر مسلمانوں کو رہنا ہے تو بغیر سٹیزنشپ کے رہنا ہے یہ بھی چیلنج کر رہا ہوں میں پروف کروں گا اور جو بات گولوال کرنے انیس سو پینٹیس کے دہے میں کہی تھی آج ان کے شاگر جناب موڈی پورا کرنے جا رہے ان کے شاگر پورا کرنے جا رہے اسی لیے تو مجھے تکلیف ہے اسی لیے تو میں دیکھا تھا بھارت کی پارلیمنٹ میں مجھے نظر آرہا تھا کہ ان کے عزائم کیا ہیں اسی لیے پارلیمانی قوانین کو سامنے رکھ کر میں اور انتیاز زلیل نے فیصلہ لیا کہ وطن عزیز کے تمام باشندوں کو ایک پیغام بجانے کے لیے وطن عزیز کے غیور ماں اور بہنوں کو پیغام بجانے کے لیے ہم نے فیصلہ لیا اور ہم نے اس کالے خانون کے بل کو پھانا تاکہ ملک میں حرارت پیدا ہو جائے تاکہ ملک کا باشندہ کھڑا ہو جائے یہ ان پی آر الین ارسی ہے اور یاد رکھئے ڈاکیومنٹس نہیں پوچھیں گے جھوٹ پوچھیں گے ڈاکیومنٹس یہ مجمع سے ایک سوال کر رہا ہوں کتنوں کے پاس برچ سیڈیفیکٹ نہیں ہاتھ اٹھاؤ جن کے پاس برچ سیڈیفیکٹ نہیں ہے شرمہ امد کشنے ہوتا یہ صحیح ہے یہ پروف ہے کیونکہ موڈی کی حکومت نے نیشنل فیملی ہیل سروے کیا 2015 اس میں کہا کہ بھارت میں 28 فیصد لوگوں کے پاس برچ سیڈیفیکٹ نہیں ہے اب سنیے اس 28 فیصد میں موڈی کی حکومت کہہ رہی ہے کہ 40 فیصد 40% مسلمان اور دلید کے پاس برچ سیڈیفیکٹ نہیں ہے چموالیس فیصد آدھی واسیوں کے پاس نہیں ہے بتاؤ جب یہ برچ سیڈیفیکٹ پوچھا جائے گا کہاں سے لائیں گے آپ اور برچ سیڈیفیکٹ کا قانون یہ ہے کہ ایک سال کے اندر پیدائش کے ایک سال کے اندر سیڈیفیکٹ نکالنا پڑے گا ورنہ کلیکٹر کے پاس کاروائی جائے گی اور اس کے بعد فائن دینا پڑے گا یہ ان پی آر صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے یہ غریب ہندوں کے خلاف ہے یہ دلیتوں کے خلاف ہے یہ عدی واسیوں کے خلاف ہے تو میں آج کے زلسے سے بھارت کے پورے غریبوں سے کہہ رہا ہوں کہ تم اگر اوٹ ڈالتے ہو تو بھارت کی جمہوریت زندہ رہتی ہے بھارت کی جمہوریت بھارت کی ڈیماکرسی کوئی دولت مند سے زندہ نہیں ہے بھارت کی جمہوریت زندہ ہے تو یہ غریب عوام جو بیٹھی ہوئے ہیں ان کے اوٹ ڈالنے کی وجہ سے بھارت کی جمہوریت زندہ ہے اگر بھارت کی جمہوریت کو زندہ رکھنا ہے تو احتجاج کرنا پڑے گا ہماری ماں اور بہنوں نے صحیح کہا میں سلام کرتا ہوں اگر آج احتجاج نہیں کرو گے تو یاد رکھو کل تمہارے جنازے اٹھائیں جائیں گے ارے جب جنازہ اٹھ جائیں ہیں تو عزت کے ساتھ ہمارا جنازہ اٹھے گا دنیا کی کوئی تاریخ مجھے دنیا کی کوئی طاقت مجھے بھارت میں زندہ رکھ کر مار نہیں سکتی میں زندہ رہنے کا ثبوت دوں گا اور زندہ رہنے کا ثبوت یہ ہے کہ احتجاج ہوگا پورا من احتجاج ہوگا یہ لڑائی اگر آج ہم نہیں لڑیں گے تو آج یہ معصوم بچے جو آٹھ نو سال کی ہیں کل وہ ہم سے نہ کہہ دیں کہ امی اور ابو تایا تم نے میرے مستقبل کے نہیں رہا تھا میں بحیثیت بھارت کے مسلمان کے کہہ رہا ہوں مجھے تکلیف کیوں ہے اسی ممبئی کی سلکوں پر ڈسمبر 92 اور جنوری 93 میں انسانیت کی خون کی ہولی کھیلی گئی تھا انسانیت کی خون کی ہولی کھیلی گئی تھی انصاف نہیں ہوا سری کرشنا کمیشن کی ریپورٹ کسی لائبرری کے دس من میں پڑی ہوئی ہے ہم نے کیا کہا ہم نے کہا بھارت زندہ باد کا بابری مسجد کا شہید کر دیا گیا ہم نے کہا بھارت زندہ باد ہم نے کہا بھیونڈی کا بدترین فساد ہوا ہم نے کہا بھارت زندہ باد ہم نے کہا ارے تم نے کہا کہا حکومتیں تھیں ملیانہ کا فساد ہوا خاشمپورے کا فساد ہوا آسام کے نلی کا مسکر ہوا ہم نے بھارت زندہ باد کے نعرے لگائے ان تمام کے بعد آج تم مجھ سے میری شناک چھیننا چاہتے ہو میری شیریت چھیننا چاہتے ہو بتاؤ مجھ سے تم پوچھتے ہو کہ تم کاغذ دکھاؤ ارے میں کیا کاغذ دکھاؤں گا کون سا کاغذ میں تم کو دکھاؤں گا سوچو تھوڑی دیر کے لیے اگر کوئی آ کر تمہارے گھر پر پوچھے گا بتاؤ میری پیاری اممہ تم کیا اس بھارت کے شہری ہو تو خدا ہی جانتا ہے اس مہیلہ پر اس خاتون کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ کون ہے یہ شخص مجھے پیدا ہو کر ستر سال اسی سال ہو گئے جو آ جا کر مجھ سے پوچھ رہے کہ میری شہریت بتاؤ کہ ہمیں اس بھارت کا شہری ہو یہ بھارت کے وزیر آزم کرنا چاہتے یہ ان کا اصلی منصوبہ ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو اس اعتجاج میں بہت سے لگوں نے اپنی خوربانیاں دی ہیں اتر پردیش میں بیس ڈسمبر کو اعتجاج ہوا سنو میری مار بہنو اللہ نے تم کو بھی اولاد دی ہے مگر تھوڑی دیر کے لیے اس دیوانے کی اس بات کو بھی سن کر جانا کہ اتر پردیش میں جب بیس ڈسمبر کو اعتجاج ہوا تشدد ہوا ہم نے اس کو کنڈیم کیا اسی دن اتر پردیش کے چیف منسٹر نے کہا کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا اور چوبیس گھنٹے کے اندر پچیس مسلمانوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا پچیس کو گولی ماری گئی اب تک صرف چار لگوں کو پوسٹ ماتم کی ریپورٹ ملی اور پھر بھی آپ پوچھتے ہیں ہم سے پھر بھی ہم سے پوچھتے ہیں پچیس بچوں کو گولی مار دی گئی جس میں ایک سلمان نام کا بچہ بجنور کا اس کی ماں میڈیا کے سامنے رو رو کر کہتی ہے کہ دن میں سولہ سترہ گھنٹے میرا بچہ صرف نماز کا وقفہ لیتا اور پڑھتے رہتا آئی ایس کی تیاری کر رہا تھا ادھر پردیش کی ظالم پولیس آ کر اس بچے کو گرفتار کر کر لے کر گئی اور دوسرے دن اس کی لاش اس کی ماں کو ملی یہ ظلم ہوا ہے سلمان نامی ایک بچہ یونس نامی ایک بچہ اپنے سات مہینے کے بچے کے لیے دودھ لانے نکلا اس کے بائیں آنکھ میں گولی لگی فوت ہو گیا فیروز آباد کا ایک بچہ پیٹ میں گولی لگی اسپتال کو لے کر گئے تو تر پردیش کی پولیس سروز آباد کے اسپتال میں جا کر ڈاکٹروں کو ڈھرائے اس کا علاج مت کرو رشتہ داروں نے بھگا کر آگرہ لے کر گئے پچاس ساٹھ کلو بیٹر دور آگرہ کی پولیس کو کہیں دیا گیا اس کا علاج مت کرو مرطہ کیا نہیں کرتا وہ اٹھا کر دلی لے کر آئے آگرہ سے دلی چار گھنٹے کا سفر دواخانے میں چار گھنٹے کے بعد وہ بچہ فوت ہو گیا یہ ظلم ہو آئے اتر پردیش میں ہمارے وزیر آزم اس پر ایک جملہ نہیں کہیں گے کیوں نہیں کہیں گے کیونکہ پرائے منسٹر نے کہا تھا کہ کپڑے دیکھ کر نشان دہی کرو کپڑوں سے ان کو پہچھانا جاتا ہے ایک پندرہ سال کا بچہ پولیس ٹیشن میں گرم گرم راد اس کی پیٹ پر لگا دی گئی خون کے فوارے پیٹ سے نکلے وہ بچہ اپنی خون لودا شارٹ کو جسٹس سدرشن رڈی جو سپریم کورٹ کے سابقہ جشت ہے ان کے سامنے فائٹ فائنڈنگ کمیٹی کے سامنے آ کر کہا کہ جد صاحب یہ شارٹ ہے یہ پیٹ پر نشانی ہے جس پر مجھے لوہے کو جلا کر میری پیٹ پر لگایا گیا تھا یہ ظلم ہو رہا ہے اور میں بحیثیت بھارت کے مسلمان کے ان تکلیف کا اظہار کر رہا ہوں اور میں کرتا رہوں گا جامعہ میں مناج الدین ایک غریب خاندان کا بچہ علیم کی تعلیم حاصل کر رہا ہے لیبروری میں گھس کر ڈلی کی پولیس نے اس کو مارا آج مناج الدین اپنی ایک آگ سے محروم ہو چکا ہے بچیوں کے آسٹل میں گھس کر بچیوں کو مارا گیا مسجد میں گھس کر صفوں میں سب کھڑی تھی مارا گیا علیگر مسلم انیسٹری میں شل برسایا گیا ایک بچے کا ہاتھ کٹ گیا بتاؤ پھر یہ ظلم نہیں تو کیا ہے موڈی جی کیا ظلم ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شایٹ دیکھ کر اور عمیر شاہ کہتی ہے کہ اتنا زور سے بٹن دباؤ کہ شاہین باغ تک کرن پہنچ جائے عمیر شاہ صاحب جب دبانے کی بات آئی تو سلو آپ کچھ بھی دبا سکتے ہو مگر ہم دبنے والے نہیں ہیں ہم زندہ رہیں گے یہی رہیں گے مریں گے اسی سرزمین میں جائیں گے بھارت کے خبرستان ہماری وفاداریوں کی نشانیاں ہیں جہاں پر ہمارے بزرگ سینہ تائن کر سو رہے ہیں اور آج بھی اگر اللہ ان خبروں کو آواز زبان دے گا اور ہم کو سننے کی طاقت دے گا تو بھارت کے خبرستانوں سے تم کو آواز آ رہی ہے کہ میرے جانشینوں کبھی نے اس جنگ سے مو نہیں موڑنا یہ تمہاری بخا کی لائی ہے یہ تمہاری شناک کی لائی ہے یہ اس ملک کو بچانے کی لائی ہے تم پیٹ نہیں دکھانا ارے اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں امید شاہ صاحب ایک ہی بار زندہ رہتے ہم ہم بار بار پلٹ کے نہیں آتے ایک ہی بار جب آئے ہیں زندگی ہے اگر موت لکھی ہے تمہاری گولی پر تو تمہاری گولی کی وجہ سے میری موت نہیں ہوگی میری موت ہوگی تو اللہ کے حکم سے ہوگی اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کل نزائخت الموت ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے اور دوسری بات جس کا ذکر وارس نے کیا کہ ایک فائنانس منسٹر ہے بھارت کے کیا بیان دیئے اپنے ڈلی کے الیکشن میں کہتی ہیں کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو سالوں کو کتنوں کو گولی مارو گئنوگا تھاکر تم میں جانتا ہوں کہ تمہاری نظر میں غدار کون ہے تمہاری نظر میں صددی نویسی غدار ہے تمہاری نظر میں وارس امتیاز جلیل غدار ہے مگر یاد رکھو نروہ تھاکر تمہاری سرکار کے بندوخ کی گولیاں ختم ہو جائیں گی مگر ہم اتنے تعداد میں کہ تمہاری گولیاں ہم کو ختم نہیں کر پائیں گی مارنا ہے مارو میں تم کو چیلنج کرنا ہوں نروہ تھاکر تم کسی جگہ کی نشاندہی کر دو بھارت میں میں آنے تیار ہو مارو میرے سینے پر میں دیکھنا چاہ رہا ہوں میں اپنی دعاوں کو آسمانا چاہتا ہوں اگر میری موت اللہ لکھائے تو میں جاؤں گا اس دنیا سے مگر یاد رکھو تمہارے بیانات میرے دل میں اب خوف نہیں پیدا کریں گے کیونکہ اتنے بڑی تعداد میں ہماری مارو بہنیں جب روڈ پر نکل کر آئی ہیں تو مارو بہنوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب یہ لڑائی ہم لڑیں گے اس ملک کو بچائیں گے مگر افسوس ہوتا ہے موڈی جی آپ پر آپ کی سرکار پر کہ بھارت کے سمیدان پر اوت لیتے ہیں سمیدان پر اوت لیتے ہیں اور آپ کا منسٹر کہتا ہے کہ گولی مادیش کے غدداروں کو گولی مارو سالو کتنوں کو ماریں گے موڈی جی ماریے نہ کون روک رائے آپ کو مگر آپ نہیں جانتے کہ ظلم ایک دن ختم ہوگا اور ظالم ختم ہوگا مظلوم ختم ہوتا ہے جسمانی طور پر مگر دنیا مظلوم کی شہادت کو یاد رکھتی ہے یہ لڑائی اگر آپ گولیوں سے ختم کرنا چاہتے ہیں موڈی جی کیونکہ آپ کے پاس حکومت ہے آپ کے پاس ستہ ہے آپ کے پاس تھاقت ہے آپ کے پاس سب کچھ ہے اگر آپ کا منسٹر بول رہا ہے تو انوراک تھاکر نہیں بول رہا ہے وہ نریندر موڈی کے الفاظ انوراک تھاکر اپنی زبان سیدا کر رہا ہے وہ امید شاہ کی سوچ کو انوراک تھاکر اپنی زبان سے بیان کر رہا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ ہٹلر کے زمانے میں ایک فائنینس منسٹر تھا والٹر فنچ لگ رہا تھا کہ والٹر فنچ بول رہا ہے اندازہ لگائیے کہ دیش کے غداروں کو گولی ماریں گے ارے تمہاری گولیوں سے بھم ڈرنے والے نہیں ہیں ارے جب ہمارے بزرگوں نے سن ستاون کی جنگ آزادی میں حصہ لیا تو ہم نے فاسی کے پھندے کو چوما آج ہم ان کے جانشین ہیں وہ ہمارے بزرگ ہیں ہمارے ہی بھی رگوں میں ان بزرگوں کا خون دورتا ہے تمہاری یہ ببر بکیاں تمہاری یہ گولیاں اب کام میں آنے والے نہیں ہیں مگر اب تم جان چکے ہو کہ اب تمہارے دل میں در پیدا ہو چکا ہے ان کے دل میں اب در پیدا ہو چکا ہے اور شاہین باغ بار بار شاہین باغ بار بار کہنا کہ یہ فلاں ہیں ایک کوئی کہتا ہے کہ وہاں پر ایسا ہو رہا ہے ارے میرے دوستو پیسوں کی بنیاد پر چموالز دن تک خواتین پانچ دگری ٹیمپریچر میں اتجاج نہیں کرتی ہے میں دیتا ہوں دولت چلو تم ایک دس دن ممبئی میں کسی جگہ پر دھرنا دے کر بتاؤ میں دوں گا تم کو نہیں کر پائیں گے میں آج کے جلسے سے اس بات کا بھی ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم مہاراشترا کے چیف وینیسٹر سے ادھا فٹاکرے سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح تیلنگانہ بنگال اور کھیللہ کی حکومت نے فیصلہ لیا کہ سی ڈبل اے ان پی آر ان آر سی پر سٹے لگے گا ہم یہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ جل سے جلد مہاراشترا کی ویدھان سبا کا اسمبلی سشن بلائیے اور چیف وینیسٹر کو صاف اور واضح الفاظ میں کہنا ہے کہ مہاراشترا میں سی ڈبل اے ان پی آر ان آر سی کو لاغو نہیں کیا جائے گا اس پر سٹے لگایا جائے گا کہ آپ اس پر متفق ہیں کہ آپ چاہتے کہ مہاراشترا میں ان پی آر ان آر سی پر سٹے لگے کیا ان پی آر پر سٹے لگنا چاہیے مہاراشترا میں کیا ان آر سی پر سٹے لگنا چاہیے مہاراشترا میں تو پھر آپ میرے ساتھ نعرہ لگائیے کہ مہاراشترا ان پی آر میں نرسی نو ان پی آر نو انرسی نو سی ڈبلے اب یہ سرکار میں جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے مسلمانوں سے پوچھ کر گورنمنٹ بنائی ٹھیک ہے مگر یہ ایک دیوانہ مسلمان آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ مہاراشترا میں ان پی آر انرسی پر سٹے لگائیے یاد رکھئے یہ غریبوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا یہ غریبوں کے لیے بہت مشکلات پیدا کرے گا ہم امید کرتے ہیں کہ ان سی پی کانگریس جو اس گڑ بندن میں ہیں آپ اس کا فیصلہ جل سے جل لیں گے یہ موڈی کی طرح بات مت کرئے موڈی بولتے ہیں کہ انرسی ہی نہیں بلکہ ان پی آر ہوگا تو انرسی ہوگا میری زدہ اور ماں اور بہنوں اپنے حوصلوں کو بلند رکھئے آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوگا میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک دنیا باقی رہے گی حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا رہے گا حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا رہے گا ایک کربلا ہوا صبح خیامت تک کربلا کے عیسار اور خربانی کے مظاہر ہم کو کرنا پڑے گا اگر حسین سے محبت ہے تو صرف زبان سے حسین کی محبت ادا مت کرو بلکہ عملی جامع نامہ پیدا کرو اگر حسین سے اور کربلا کے جانساروں سے محبت ہے تو اس پیغام کو زندہ کرو سنو بھارت کی عوام کربلا کے ریکزاروں سے اہلِ بیت کے وخائمہ جو اجر چکا اس سے آواز آ رہی ہے وہ دریائے فراد کا کینہ رہا جو اہلِ بیت کے خون سے لال ہوا وہ ہم کو پکار کر کہہ رہے کہ جب تک تم زندہ رہو گے وقت کے یزیدوں سے مقابلہ کرتے رہو وقت کی طاقتوں سے مقابلہ کرتے رہو حق کی سربولندی کے لیے لڑتے رہو باطل کو شکست دو موت آتی ہے تو آئے گی کوئی یہاں پر دو سو سال زندہ رہنے والا نہیں ہے انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ اللہ حق کو کامیاب کرے گا اللہ باطل کو شکست دے گا اور ہم اب پیچھے نہیں اٹنے والے ہیں یہ جدوجہد کا آغاز ہو چکا ہے ہندوستائن کے وزیر آزم کم اتنا ہی کہہ رہے کہ آپ کو یہ خانون کو واپس لینا پڑے گا وزیر آزم اگر آپ اس خانون کو واپس لیں گے تو آپ کی شہرت میں زعفہ ہوگا کیونکہ انڈیا ٹوڈے کا سروے کہتا ہے کہ سی ڈبل اے کو بھارت کے فٹی ٹو پرسنڈ لوگ پسند نہیں کرتے اور مسلمان ففٹی فور پرسنڈ تو نوشتے دیوار پڑھ لو وزیر آزم آپ کا گراف گر رہا ہے گر رہا ہے اور انشاءاللہ ہوتاللہ گرے گا یہ ایسے وزیر آزم ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں بھارت میں چھتیس بچے نوجوان بچے خود کو شیقی ہے تٹی سکس یوٹ کمیٹیڈ سوسائیڈ ایوری ڈی ان ٹو تھاؤزن ایٹین کیوں بیروزگاری انیمپلائیمنٹ موڈی جی اس کی بات نہیں کریں گے اس کی بات نہیں کریں گے سالے چھوڑہ لاکھ کا نقصان ہوا اتر پردیش میں سب کو نوٹیس گئی مرنے والے کو بھی نوٹیس گئی دو نووت سال کے بودھوں کو گئی مگر سنو بی جے پی والوں سنو میرے سرال کا جواب دو جب جاتوں نے اتجاج کیا تو دو ہزار کروڑ کا نقصان ہوا کسی کو نوٹیس نہیں گئی گجرات میں پٹیلوں نے اتجاج کیا اٹھارہ سو پولیس کی گاریوں کو نقصان پہنچا کسی کو نوٹیس نہیں گئی سالے چھوڑہ لاکھ کا نقصان ہوا اور آپ نے ہم کو نوٹیس دے دی واہ کیا انصاف ہے آپ کا اب ہمارے ملک میں تو حالات یہ ہو چکی ہیں کہ پوہا کا بھی مذہب ہو چکا ہے کھانا بھی بی جے پی کا منسٹر کہتا ہے پوہا میں نے کسی کو مذہبوں کو کھاتے دیکھا تو بنگلہ دیشی ہو گئے میں بی جے پی کے لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہمارے فاضل دوست نے بتایا مل سی صاحب نے کہ مہراشترا میں جو شادی ہوتی ہے وہ بغیر پوہا کے مکمل نہیں ہوتی مگر یہ کیا جانے یہ کیا جانے شادی بیا یہ تو ذمہ داری کا کام ہے پوہا ہر چیز کا نام بدل دیں گے حلوہ بھی بدلو حلوہ نہ اردو کا لفظے نہ ہندی کا لفظے عربی زبان کا ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہ ملک کا حال کر کے ان لوگ چھوڑ دیئے میری آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ میں بھارت کے سمیدھان کا تمہید پڑھوں گا اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سمیدھان کی پریامبل کو میرے ساتھ پڑھیں گے اپنا یہ سیل فون کھولیے اس کی لائٹ کو چالو کریے تاکہ جو بی جے پی کے لوگ ان کی آنکھوں کی روشنی کم ہو چکی ہے ہمارے سیل فون کی لائٹ سے تھوڑی بینائی آ جائے تھوڑا دماغ ان کے جالوں سے ہٹ جائیں دماغ میں جالے ہٹ جائیں آپ میرے ساتھ پڑھئے چھوڑو چھوڑو چھوڑ دو میرے ساتھ پڑھئے ہم بھارت کی عوام مطانت و سنجیدگی سے عظم کرتے ہیں کہ بھارت کو ایک مختدر سماج سماجوادی غیر مذہبی عوامی جمہوریہ بنائیں اور اس کے تمام شہریوں کے لیے حاصل کریں انصاف سماجی معاشی اور سیاسی آزادی خیال اظہار اخیدت دین اور عبادت مساوات با اعتبار حیثیت اور مواقع اور ان سب میں اخوت کو ترقی دیں جس سے فرد جس سے فرد کی عظمت اور قوم کی اتحاد اور سالمیت کا تیخون ہو موڑی جی ہم بھارت کے سمویدان کی آئین پر حلف لیے اور انشاءاللہ اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے یہ سمویدان کے سامنے انشاءاللہ بی جی پی اور سنگ پریوار کی شکست ہوگی اپنا اعتجاج کو جاری رکھئے پرامن رکھئے اور مہاراشترا کی سرکار پر دباؤ دالتے رہیے کہ وہ سی ڈبل اے ان پی آر اور ان آر سی پر سٹے لگائے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ